موسیقی 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 6 سیٹے مانگ رہی ہے ممتب انرجی دو دینے کو تیار ہے مہاراشت میں 40 سیٹوں پر سہمت ہی بنی ہے آٹھ پر پیچ بری طرح فسا ہوا ہے 48 سیٹ ہے مہاراشت میں تو کہاں کہاں پیچ فسا ہے مہاراشت بنگال اور بحار کہاں کہاں سیٹ شیئرنگ ہو چکی ہے جلدی سے وہ بھی دیکھ لیجئے یو پی میں سیٹ شیئرنگ ہو چکی ہے ڈلی میں سیٹ شیئرنگ ہو چکی ہے اور آم آدمی پارٹی کے ساتھ ڈلی کے علاوہ گجرات چندگڑ اور گوہ یہاں بھی سیٹوں کا سمجھوتا ہو چکا ہے راشت کی بات میں آج کا سوال آپ کی سکرین پر اور آج پہلا سوال میں یہی پوچھ رہا ہوں بی ایس پی میں بھگدار کس کے لیے اچھی خبر اور دوسرا سوال اسی سیٹیں کیسے نکالیں گے یو پی کے دو لڑکے کیا گل کھلا پائیں گے اس بار یو پی کے لوگ سبح چناب میں اکھیلیش اور راہل آج راشت کی بات میں میرے ساتھ جو مہمان اس ڈیبیٹ میں شامل ہیں آپ کی سکرین پر آگئے بی جے پی سے یہاں سردار آر پی سنگھ میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہے کانگریس کی طرف سے اطول لانڈے پارٹیل کو آپ دیکھ رہے ہیں اطول لانڈے پارٹیل کے علاوہ میرے ساتھ آج سنیل ساجن سماجوادی پارٹی سے آپ ان کو بھی دیکھ پا رہے ہیں میرے ساتھ روہیتہ گروال ہے آر ایل ڈی کے پروکتہ ہیں راشتریہ لوگ دل کے اور شام سنگھ یادف جو کی بی ایس پی کے سانسد ہیں ان کی بھی چرچہ چل رہی ہے شاید کانگریس میں جا رہے ہیں وہ آنے والے تھے لیکن ان کی طبیعت خراب ہو گئی کوشش کر رہا ہوں بی ایس پی سے ہمارے ساتھ کوئی اور نیتہ جڑے اور بتایا کہ آخر بھوجن سماج پارٹی میں یہ ہو کیا رہا ہے سنیل ساجن آپی سے شروع کر رہا ہوں سنیل کیا یہ صحیح ہے کہ مایا وطی کا بی ایس پی کا گیم اوور ہونے والا ہے دس میں سے آٹھ سانسد جا رہے ہیں ادھر ادھر اور ووٹ پرسنٹ میں نے بتایا اسیمبلی الیکشن میں ویدان سبح چناو میں آ گیا بارہ پر اور اس بار بھی ایسا لگ رہا ہے بین جی زیادہ دم نہیں لگا رہی ہیں سنیل آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں مانک جی ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ وہ مجبوط بھی رہے اور سوست بھی رہے اسی لئے جب دوہجار چودہ میں وہ جیرو آئیں تو ہمارے نیتا مانی اکھلیس یادو جی کے ساتھ کڑبندھن کر کے پھر وہ دس سیٹو پر آ گئیں لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لگ بھگ سانسد بھاجپا میں جا رہے ہیں تو لگ بھگ میں جیسے ہی دس میں اگر چھے بھی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب بی ایس پی کا جو بہمت ہے وہ بھاجپا کی طرف جا رہا ہے تو بی ایس پی کا جو آندولن تھا وہ آندولن ہم لوگوں نے پکڑا ہے وہی آندولن ہمارا تھا پی ڈی اے وہی آندولن بی ایس پی کا تھا تو اس آندولن کو جو کاسی رام جی نے کھڑا کیا تھا اس آندولن کو آگے لے جانے کی جمعہ داری اب سماجوادی پارٹی کی ہے اور اس جمعہ داری کو ہم لوگ باقو بھی سمجھ رہے ہیں اور لوگ تنتر بچانے کے لیے یا جو پچھڑوں کا آرکھڑ ہے دلیت کا جو آرکھڑ ہے جو سمجھان پر ساجس ہے اس سب کی لڑائی لڑنے کے لیے سماجوادی پارٹی لگاتا ہے سنیل ایک سیکنڈ آپ کتنے ماسوم بن رہے ہیں آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے بی ایس پی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے اپنے آپ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے ہمیں کیا پتا ارے آپ ایک سانسط کو لے گئے یا نہیں لے گئے ان کے اور اطول لونڈے پارٹیل کی پارٹی دو سانسطوں کو لے جاری ہے نہیں لے جاری ہے سارا بی جی پی پر دوش دے رہے ہیں آپ بی ایس پی کو توڑنے کا چار پانچ ان کی طرف جا رہے ہیں لیکن تین چار آپ نے بھی توڑے ہیں مان لیجے نا کہ بی ایس پی میں اتنا آسنتوش ہو گیا ہے کہ سب نکلنا چاہ رہے ہیں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں اس کو بھونانے میں دیکھیں مانک جی آپ کا سوال صحیح ہو سکتا ہے لیکن سماجوادی پارٹی توڑ فوڑ والی پارٹی نہیں ہے توڑ فوڑ والی پارٹی کون ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے راج سبہ کی چناؤں میں بھی توڑ فوڑ کر رہے ہیں جو سماجوادی پارٹی کے سمبل سے جیت کی آئے ہیں ان کو بھی فون کیا جا رہا ہے ان پہ بھی دباؤ بنایا جا رہا ہے ہم کیوں لیے جاننا چاہتے ہیں آپ کے کارکم کے مادہم سے کہ بہجن سماج پارٹی کا ایک امیلے ہے آدھنیا مائی آوتی جی اس کو سماجوادی پارٹی کی طرف دیں گے جن کے ساتھ پی ڈی اے ہے جو ہم پی ڈی اے کی لڑائی لڑ رہے ہیں بابا صاحب کی لڑائی لڑ رہے ہیں ڈاکٹر لوہیا کے بتائے راستے پر چل رہے ہیں سیدھے سوال کا جواب دیجیے نا سنیل سنیل بتائیے نا کہہ دیجئے مائی آوتی اس بار ختم ہونے والی ہیں بس اب دس میں سے آٹھ سانسٹ چلے جائیں چناؤ سے ٹھیک پہلے اور ووٹ ان کا جو بارہ پرسنٹ تیرہ پرسنٹ بچا ہے کہہ دیجئے اس بار دو چار پرسنٹ بھی نہیں بچے گا سارا آپ کی طرف آ جائے گا اور بین جی کی بی ایس پی اس بار ختم دیکھیں مانک جی مانک جی مانک جی آدھنیاں مائی آوتی جی بڑی نیتا ہیں وہ ختم یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہم کیوں لیے سیوکار کر سکتے کہ جو بی ایس پی کا آندولن تھا جو مانیور کاسی رام جی کا آندولن تھا پچھڑے دلیت ونچیت گریب ان کو آگے لے جانے کا وہ آندولن ہم لوگوں نے سیوکار کر لیا ہے اس آندولن کو مجبوطی کے ساتھ ماننی اخلیس یادو جی کے نیتورت میں آگے لے جائیں گے کان آپ ایسے پکڑیں یا گھما کر پکڑیں بات نہیں کیے لیکن آپ نے مان لیا کہ بی ایس پی کا سارا ووٹ آپ کی طرف آنے والا ہے سنیل اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسی میں سے یو پی کے دو لڑکے راہل اور اخلیش مل کر اس بار نکال لیں گے پچیس بیس پچیس سیٹ نکال لیں گے اسی میں اسی ہرائیں گے ماننک جی اسی میں اسی ہرائیں گے اور یہ جو میتھمیٹکس چلتی ہے نا کہ یہ پرسنٹیج اتنا تھا یہ اتنا تھا میں آپ کے کارکم میں پوچھ رہا ہوں دو ہزار چودہ سے پہلے اتر پردیس میں بی جے پی کا کیا گڑیت تھا کوئی گڑیت نہیں تھا چودہ میں تو سماجوادی پارٹی سرکار میں تھی اور بہجل سماج پارٹی مکھ بھی پچھی پارٹی تھی بی جے پی کئی تھی ہی نہیں لیکن پھر بھی وہ سب سے زیادہ جیت گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آج جب کسان ناراج ہے بیروزگار نوجوان ناراج ہے سنیل اگڑا پچھلے دلیت موسنمال ناراج ہے تھوڑا سا بتائیے نا آپ تو یوپی کی پولیٹکس کو سمجھتے ہیں جو مدے تھے تھوڑا بتائیے نا تھوڑا بتائیے مایواتی کے سانساد اتنے سارے دس میں سے آٹھ سانساد کیوں جا رہے ہیں اچانک چھوڑ کر کیا بجے ہے دیکھیں یہ تو بی ایس پی کا کوئی پارٹی کا نیتہ بتائے گا کہ وہ کیوں جا رہے ہیں ہاں لیکن ان کا جو ورکر ہے ان کے جو بیچاردھارہ کے لوگ ہیں ان کو حتاس نیراس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو پی ڈی اے ہے وہ پورے دیس میں پی ڈی اے کی لڑائی سماجوادی پارٹی وانی اکھلیس یادو جی لڑ رہے ہیں آپ پہلے تو کھل کر بولتے تھے سنیل پہلے کھل کر بولتے تھے اب کیوں نہیں بولتے اب تو چناب آگیا اب تو آپ کو بولنا پڑے گا سنیل کھل کر بولیے کہیے مایہ وطی جی چناب میں دم نہیں لگا رہی ہیں دلیتوں کے ساتھ یا پی ڈی اے پچھڑا دلیت ایلپسنکھیک ان کے ساتھ انیائے کر رہی ہیں بی جے پی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی چناب نہیں لڑتی بی ٹیم بن گئی ہیں بی جے پی کی کسی وجہ سے اسی لیے ان کے ساتھ سچھڑ گیا رہے ہیں نہیں میں نہ میں نہ اے ٹیم بولوں گا نہ بی ٹیم بس اتنا بولوں گا جتنا مجھے سمجھ میں آتی ہے راجنید اس میں آدھنیا مایہ وطی جی پورا بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے سرینڈر ہیں نہ ان سے لڑ رہی ہیں نہ ان سے کوئی سوال ہے نہ کوئی جباب ہے سوال بھی ہمیں لوگوں سے ہے سوال تو وپچ کے ناتے سرکار سے ہوتا ہے وہ کیوں نہیں پوچھ رہی کہ کسان کیا ہے دوگنی کیوں نہیں ہوئی وہ کیوں نہیں پوچھ رہی کہ پرچہ لیگ پہ کیا ہوا وہ کیوں نہیں پوچھ رہی کہ 69 ہزار سچک بھرتی میں آر سٹھ سو او بی سی کو کنارے کر دیا گیا جنرل ورادری کے لوگوں کو سرکاری نوکری دے دی گئی تب جب پچھڑا ورگ آیوگ نے مان لیا کہ ان کو نوکری ملنی چاہیے ہائی کورٹ نے مان لیا ان کو نوکری ملنی چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے تو ہم پی ڈی اے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کو لڑتے رہیں گے اور یہی پی ڈی اے اتر پردیس میں اسی کے اسی سیٹے ہرائے گا مانک جی اسی کے اسی سیٹے ہیں یوپی کے دو لڑکے بیجے پیسے چھن لیں گے میں پانچ منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا پانچ سیکنڈ مانک جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات کسی کو اٹپٹی لگ رہی ہو کسی کو بھارتی لوگتن پہ بھروسہ نہ ہو رہا ہو جنتہ پہ بھروسہ نہ ہو رہا ہو تو انیس سو ستتر کا پڑھام دیکھ لیں اب تو کانگریس ہمارے ساتھ گڑبندن میں ہے لیکن انیس سو ستتر میں کانگریس بیہاری اور اندراجی بیہاری دو ہزار چوبیس میں اتر پردیس میں بیجے پی بیہارے گے اور موڈی جی بیہاریں گے ایسا لگتا ہے آپ کی کسی بات پر ان کو یقین نہیں ہے جو گڑبندن کے ساتھ ہی ہیں انہی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں سننیل جی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دل ملے ہیں دل تو ملے نہیں اسی لئے شاید کانگریس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اچھا اتول لہے پاتل اتول بھائی یہیں سے شروع کریے نہیں میرا کانگریس سے حملہ نہیں ہے لیکن ہم لوگ اتحاص سے اتحاص تو آپ ہی نے بتایا سنیل بھائی سماجبادی پارٹی اتحاس یاد دلارہی ہے اور حملہ آپ پر کر رہی ہے مجبوری ہے کیا کریں روہید بھائی کو یہ کیا سی ہے میں بھی جان دے دوں کہ 1977 میں اسی سال کا جب چودھری چران سنگھ جی کو پرائی مینیسٹر کرنا تھا تو اسی جنسنگ نے اور اسی لوگوں نے ان کا ویروت کر کے انہیں پردار مانترینی ہونے دیا تھا اور انہوں نے ہی پوری جنسنگ کے خلاب جو ہے وہ پوری ان کی راجنیتی کھڑی تھی اور آج وہاں جانے کہ ہم خبر سن رہے خبر یہ بھی سن رہے کہ اکھلیت جی سے اندر سے بات چل رہی ہے جائن چودھری جی کے کیونکہ بی جے پی نے سروے کیا تو کچھ آلگ ہی نکل آیا ہے اچھا آتول بھائی کیا سروے تھا بتائیے کیا سروے کیا تھا بی جے پی نے کیا نکلا اس میں میں ناکپور میں رہتا ہوں مانک بھائی بتائیے نا زرا کیا کہہ رہا ہے ناکپور کا سروے ناکپور کی کھچڑی جو ہے ناکپور میں جو پکتی ہے نا وہی وہاں سے نکلتی ہے گللی سے بتائیے نا زرا کچھ تو بتائیے ہمیں بھی نہیں بیچارے مجھے بتانا بند کر دیں گے پھر لیکن قیرانہ کی جو امیدوار ہے ان کی ان کا جرا بیان دیکھ لیجے گا اور اس کے بعد میں جائن چودھری جی کا بیان دیکھ لیجے گا پھر اکھلے جی کا بیان دیکھ لیجے گا تو ایتیاز میں نکالو تو تقیف ہو جائے گی مزاق کی الگ بات ہے آپ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ آر ایل ڈی جائن چودھری پھر سے انڈیا گھٹ بندن میں آ سکتے ہیں ڈی اے میں ہے کیا وہ ابھی ابھی تک نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ کو ابھی تک نہیں ہے ابھی تک انہوں نے افیشل انٹری نہیں لی ہے تو میں تو کہا نا تینوں کے بیان سن لیجے آپ اکراہ آسان جی کا بیان سن لیجے جو کرنا سے امیدوار ہے جائن چودھری جی کا بیان سن لیجے اور اکھلے جی کا بیان سن لیجے کچھ کھڑی پگڑی ہے اور ناکپور میں کچھ چرچائے ہو رہی ہے تو یہ بی ایس پی میں جو ہو رہا ہے اطور بھائی اس میں کس کا ہاتھ ہے اس میں بھی ناکپور کا ہاتھ ہے یا اس میں بھی دس جنپت کا بھی تھوڑا بہت کچھ رول ہے ہماری نا تو نزدیکیا ناکپور والوں سے ہے راجنی تک اور نہ ہی ہمارے پاس ایڈی انکم ٹیکس سی بھی آئے ہے ڈرانے کے لیے ایک توتہ تین توتے توتی بن یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کسی کے اوپر جور جبدستی نہیں کر سکتے جو بھی آئے گا اسے ایسا لگ رہا ہے کہ آندولن کو جھٹکا لگ سکتا ہے آندولن کے ٹیور میں ہوگا وہ ہماری طرح آئے گا جیسے لگتا ہے کہ میں جتنا چاہیے میں وہ جائے گا بی جی پی کے ساتھ تو کیوں یہ بی ایس پی کے ایک ساتھ دس میں سے آٹھ سانسط کیوں ٹوٹ رہے ہیں اطول اونڈے پاٹل بتائیے یہ تو بی ایس پی سے پوچھنا چاہیے آپ نے ہم کیوں پوچھے مائیواتی جی جیس جو پلانک ہے ان کا راجنیتی کا وہ پلانک ہمارا بھی ہے اس دیش کا سبیدان خطرے میں ہے اس دیش کا لوگتنتر خطرے میں ہے ہم تو آوان کرتے ہیں آپ کے چانل سے کہ مائیواتی جی بھوٹ کھڑی ہوئی ہے دیش کو جرورت ہے آج دیش کا سبیدان اور دیش کا لوگتنتر بچانے کا ایسی طاقتوں سے جنہوں نے سب کچھ ختم کر دیا ہے جنہوں نے اگر پوچھیں گے آرپی بھائی میرے تو ان کو یہ بتا دوں کہ آرپی بھائی نے بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ جب چونہ جہان سمیتی جو ہے چونہ آئیو کی اسی کو انہوں نے ڈیفنگڈ کر دیا تو پھر چونہوں میں کیا کیا کریں گے چندگڑ کا تو ادھار سپریم کورٹ نے جس طرح سے لطار لگیا یہ سب کے سامنے ہیں اچھا نہیں ایک سکھیں واپس مدے پہ آئیے اتھال لونڈے پاٹیل واپس ذرا بی ایس پی پر آئیے آپ دیکھئے بڑی چطرائی سے بچ کے نکل رہے ہیں پتلی گلی سے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا آپ بھی نہیں نہیں رکھئے رکھئے جب بھی کانگریس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے کسی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے آپ بی جی پی کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ دیکھئے ایڈی سی بی آئی کھرید لیا یہ کر دیا وہ کر دیا ارے آپ بھی تو اب یہ دو کیوں دو سانسدوں کو لے جا رہے ہیں آپ دانیش علی کو لے گئے شام سنگھ آدب کی بھی خبر چل رہی ہے سماج بار دی پارٹی افضال انساری کو لے گئی مجھے ایک بات بتائیے دانیش علی کے ساتھ جدوڑی نے جو کیا سانسد میں نئی سانسد میں قدم رکھ رہے تھے اور اور کس کے ایسا آگاز کیا بیجے پی نے اے کٹوے بھائی بولنے کی بھی اچھا نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد کس نے آواز اٹھائے راہول گاندی جی نے آواز اٹھائے ویچاروں کے لیے کوئی ایڈی انٹرپ ٹیکس سی بی آئی نہیں بھی جا ہم نے دانیش علی جی کے گھر پہ انا ہمارے پاس وہ ہے ہم نے کہا جی ساندولن کے لیے کہ انڈیا آگا انڈیا گڑ بندن لڑ رہا ہے اس میں کوئی آ رہا ہے تو ویچاروں کے ساتھ آ رہے کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے ٹکٹ کے لیے آ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ٹکٹ کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کو امروحہ سیٹ باتچیت میں مل بھی گئی ہے آپ ان کو اتاریں گے وہاں سے چلو اچھا ہے آپ مان رہے ہیں ہم اسے سیٹ جیت رہے ہیں مانک بھائی نے مان لیا کہ ہم جیت رہے ہیں اس لئے لوگ کمر پاس ٹکٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں سنجھے واد آپ کا بہت بہت شکریہ سنجھے شکریہ آپ کا بہت بہت اچھا تو آپ تھوڑا کھل کر بتائیے آپ کو اتنا پتا رہتا ہے پھر بھی آپ یہ چن چن کر کیوں بتاتے ہیں زرہ جانکاری دیجئے بی ایس پی میں اتنی بڑی ٹوٹ کیوں ہو رہی ہے دس میں سے آج سانسج جا رہے ہیں کیوں ایسا ہے اس بارے میں بی ایس پی کے لوگ ہی بتا پائیں گے بہت بہت بتا پائیں گی اس کے بارے میں کانگریس کا پروکت آپ کو کیا بتائیں گے سب آپ کو بتا ہوتا ہے کمال ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں ایڈی سی بی آئی میں نے پوچھا دس میں سے آٹھ کیوں جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ان سے پوچھئے نہیں دیکھئے ہمارے پاس اچھا میں ایسے مطلب ایسے مانوں ہم لوگ سب ویدان کو بچانا ہے اس دیش کے کیونکہ سب ویدان ہی جو 79,000 سکشکوں کے بھرتی کے بعد کی اس طرح کا پیپر لکھ ہو جاتا ہے مہاراست میں ہو جاتا ہے مدیپردیش میں بی اپم میں سب سے زیادہ لوگ مر گئے 85,000 سے زیادہ لوگوں کا وہاں یواؤ کا نقصان ہو گیا اگنی ویر میں دیکھی آپ کہ اس طرح کا کھلوار یواؤ کے بھوشے کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو دو لاکھ لوگوں کی بھرتی ہو چکی تھی ریگلر اس میں ان کو بھرتی نہیں دی جاری ہے تو اتنے سارا یواؤ پہ انہاں ہو رہا ہے یہ تو ہمارا پلائنٹ ہے ایک سیکنڈ میرے پاس بریکنگ نیوز آ رہی ہے طلبہ ایک سیکنڈ رکھئے گا CPI نے اپنے کچھ امیدواروں کے لیے جاری کی ہے لوگ سبہ چناب کے لیے اب بھائیناڈ سے بھی CPI نے اپنا امیدوار اتار دیا ہے یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ کانگریس اور لیفٹ پارٹیوں میں کیرل میں کوئی سمجھواتا نہیں ہوگا لیکن راحل گاندی کی سیٹ سے اب لیفٹ پارٹیوں نے CPI نے اپنا امیدوار اتار دیا ہے کیسا گڑ بندن ہے یہ اطول لونڈے پارٹل بنگال میں ابھی ہوا نہیں کیرل میں دیکھئے اسی لیفٹ پارٹی کے خلاف آپ چناؤ لڑیں گے راحل گاندی کے خلاف آپ ان کا امیدوار اتر رہا ہے تو یہ تو اس کے پہلے بھی ہوا نا بیدان سبا کے چناؤں میں ہمارا گڑ بندن تھا ابیس بنگال میں اور کیرل میں کیرل میں ہماری ان کے ساتھ ہی لڑائی ہے نا تو یہ تو راجنیتیگ لڑائی ہے CPI جیتے چاہے کانگریس جیتے اس سے کوئی دیش کے سبیدان کو اور دیش کے لوگتاندر کو نقصان نہیں ہونے والا ہے دیش کے لوگتاندر کو نقصان تو بھاجب سے ہو رہا ہے میں نے ادھارن کی تھی ہے آپ کو اچھا ٹھیک ہے مایواتی پر آئیے یہ بتائیے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں بولوں گا کیوں اس میں یہ اتنی بڑی ٹوٹ ہو رہی ہے بی ایس پی میں لیکن فائدہ کس کو ہوگا اگر بہجن سماج پارٹی ٹوٹ جاتی ہے اور اس بار سنیل ساجن کہہ رہے ہیں کہ اس بار ان کو کوئی ووٹ نہیں ملنے والا سارا ہماری طرف آئے گا تو فائدہ کس کو آپ کی ساب سے کسے فائدہ ہوگا دیکھئے آج تک لوگوں نے دیکھا کہ مطدان کے ویباجن میں بھاجب جیت رہی ہے 32 پسدی 37 پسدی انہیں یہ تھیان میں آ گیا ہے کہ ہمارے مطدان کے ویباجن سے ایسی شکتی جیت رہی ہے جو دیش کے سویدان کو لوگتندر کو خطرہ پہنچا رہی ہے تو وہ اگر مائیواتی جی چناؤ طاقت سے لڑتی تو مائیواتی سے ان کا ہوت نہیں چھٹکتا اب نہیں لڑ رہی تو ہم لڑ رہے ہیں اسی ویچار کو لے کر تو وہ سارے ہوت ہمارے پاس آئیں گے کیونکہ آخر لوگتندر ہر ایک کو چاہیے رہا ہے اچھا ایک سکنگ اچھا اب آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں نے سکرین پر آر پی سنگھ کو لیا ہے اور بیچ میں نے برسز لگایا ہے کیونکہ مجھے یاد آرہا ہے دوہزار سترہ کا چناؤ نہیں آر پی سنگھ برسز اچھا لڑنے پڑھل نہیں ہو سکتا میں نے کیوں نہیں کانگریز بولیا ارے نا 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 بلکل ہوگا وہ تو ہمارے بڑے ہیں وریشت ہیں بڑے تو ہیں لیکن دیکھیں بڑے تو ہیں بڑے سال کے ایکسپرینس ہے میں تو دس سال سی راجلتی میں وہ ٹھیک ہے بہت بڑے ہیں وہ میں نے مان لیا لیکن دیکھیں اتو لانڈے اتو لانڈے جی سنی ایک سین اتو لانڈے جی ناکپور میں رہتے ہو کچھ تو لاب ملنا چاہیے نا ناکپور کا آپ سے اور کچھ نہ کچھ ناکپور کی چھاپ بھی آپ پر رہنی چاہیے پتہ نہیں پجام ناکپور کی چھاپ ہے نا ناکپور کی چھاپ ہے نا آپ کو ذرا دوہزار سترہ کا ریزلٹ یاد کریے اتو لانڈے پاٹیل یو پی کے دو لڑکے اتو لانڈے تھے نا کیا ہوا تھا نتیجہ یاد دلاؤں کیا انیس سو چورہ سی کیا دلاؤں کیا انیس سو چورہ سی کیا دلاؤں انیس سو چورہ سی میں میں یاد دلاتا ہوں چھوڑیے بولنے اس کے بعد بولیے گا سب آر گئے تھے مجھے یاد دلاؤں کی سب سب آر گئے تھے میں انیس سو چورہ سی مجھے جواب دینا ہے دلاؤں کیا دو آزار نو میں کوئی بچا نہیں تھا ان کا دو آزار نو میں بھی ان کا آر گئے تھے دلاؤں کی اوکے آل رائٹ آر پی سنگھ جواب دے رہے ہیں آپ کا بولیے اتو لانڈے اتو لانڈے جی آپ کرپا کرکا انیس سو چورہ سی بات تو مت کر کریے آپ نے پنجاب کے تیسیاں لوگوں کی اتیا کرائی بعد میں جلی کندر تینیا لوگوں کا نرسنگھار کر آیا اور آپ کے نیتہ اس پہ شیڈنٹر میں رسے ہوئے تھے رچے ہوئے تھے اور ان کے مادیم سے سارا شیڈنٹر جس میں راہول رجیو گاندی سنجے گاندی اور آپ کے اور بڑے شریف نیتے اس میں جڑے ہوئے تھے جن کے چلتے ہوئے سارا آپ آپ نے ون سائیڈ کیا آپ نے جو دنیا کی سب سے بڑیا اور دیش کی سب سے بڑی جو نیشنلس قوم ہے سکھوں کو آپ نے ڈیمن آپ نے دیت سے پینٹ کر کر آپ نے ووٹ لینے کے لیے راجنیتی کری اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کلدیپ نیر کی کتاب میں انہوں نے انسانسز کوڈ کیے ہیں پوری جانکاری کوڈ کیے ہیں کس پکار سے آپ نے بھنڈرہ والوں کو کھڑا کیا کس پکار سے آپ نے پنجاب کا محول خراب کیا وہ ساری جانکاری چلی اب راجنیتی پہ آئیے اس لیے راجنیتی پہ آئیے ایک سکینڈ رکھے گا ایک سکینڈ رکھے گا ایک سکینڈ پر رکھئے ایک منٹ اتول آنڈے پاڈیل ایک سکینڈ رکھے گا آر پی سنگ جی اگر واقعی انیس سو چوراسی کا داغ اتنا زیادہ گہرا اتنا زیادہ دھبا اتنا داغدار ہے اتنا گہرا داغ ہے اور زخم اتنے گہرے ہیں تو کملنات کو کیوں بی جے پی میں لے رہے ہیں آپ کے پاس خبر ہے میرے پاس تو خبر ہے خوب چرچہ چلی تھی اتنے دن بتائیے خوب چرچہ چلی اتنے دن سنیے میرے پاس تو خبر انیت ہے کیا آپ پوچھ رہے تھا بی ایس پی میں میرے پاس تو خبر ہے کہ کانگرس میں ورٹیکل سپلٹ ہونے جا رہا ہے کانگرس بیچ میں سے جو 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 جاں پر ایم پی میں نا مجھ سے آپ گی مت پوچھے کہاں پہ کہاں پہ نہیں یہ جو جو جیسے آپ کا خبریں ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کی بی ایس پی کے لوگ چھوڑ کر جارہے ہیں جو میری جانکہ رہی ہے کانگرس کے کئی سارے لوگ چھوڑ ابھی بی ایسے بھی چھوڑ چکے ہیں کئی سارے کملنات تو نہیں آئیں گے نا بی جے پی میں اگر انیس سو چوراسی کا مدہ اتنا بڑا ہے بلکل نہیں نہیں آئیں گے نا بلکل نہیں اور ہماری پارٹی میں تو سنیے ایک سنیے سنیے ایک اور بتا دو جیے ہماری پارٹی کے انظر تو آئے آئے وہ شیف سانہ میں بھی گئے وہ ٹی ایم سی میں بھی گئے ان کے ایک ماہ سر وزاہ جیتے تھے وہاں پر بنگال میں وہ ٹی ایم سی توڑ کر لے گی اپنے ان کے ہاں سے بینکہ چھوڑ وزی کو آپ کیوں بی ایس پی کو توڑ رہے ہیں ہم نہیں توڑ رہے ہیں دیکھیں باپے سنی جی یہ چلاہو ہے جو لوگ موڈی جی کی پالیسیز کے حساب سے کام کرنا چاہتے ہیں دیش کو آگے لے جانا جاتے ہیں جو دیش کی ایکانومی کو پانٹیلن ایکانومی بنانا چاہتے ہیں اور جو پانٹیلن ایمبر کی فریجائل ایکانومی تھی جو بلکل جھر جھر ہو چکی دیش کے ارتوستہ اگر دس میں سے آٹھ سانسد بی ایس پی کے ٹوٹ رہے ہیں آر پی سنگھ اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے یہ جو پچھلی بار انیس بیس پرسنٹ ووٹ بایا وطی کا انیس کے چناب میں تھا سبہ انیس پرسنٹ اور ویدان سبہ چناب میں بارہ تیرہ پرسنٹ تھا یہ کہاں جائے گا بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے یہ ابھی پی ڈی اے کی بات کر رہے تھے پچھرا عدلت بڑا کارکم کر رہے تھے سوامی پرشان موریا کہاں گئے وہ ابھی دلی میں ریلی کر کر رہے ہیں بڑا کارکم کر کر رہے ہیں دلی کے اندر تو آپ کے ہاں تو کس پکار کی معاملہ ہے وہ سب جانکاری ہے میں اس پر پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ بہت چھٹا کسی ہوگی تو جو مول بات ہے کہ آج پچھرا ہو دلت ہو وہ سب کے سب سمجھ رہے ہیں کہ کس پکار سے مودی جی آگے لے جانا چاہتے ہیں دیش کو اور جو بینفیٹس ملتے ہیں وہ سب کو ملتے ہیں مایواتی کا وٹ تو گیا نا اس بار میں وہ اب آپ یہ میں اس میں نہیں پڑ سکتا کہ مایواتی جی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے وہ ان کے نام سے ووٹ بینک ہے ان کے کام سے ان کی پارٹی کیونکہ ان کے چراب لڑنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ یہ بات کیوں کہیں گے آپ آر پی سنگی کہ اس بار مایواتی کو یہ تو سپا والے تو کہتے تھے کہ ہم ان کو پرائیم میسٹر کا کینڈرڈ گوشت کریں گے وہ آ جائے ہمارے پرائیم میسٹر کا کینڈرڈ گوشت کر دیں گے تو مایواتی کا جواب سنگی ہے مایواتی اور آپ کی جو نی نی ایک سگند چلی میں انہی کی بات مان لیتا ہوں کہ ان کو بولیے نا کہ مایواتی جی اس اتنا پیار ہے جتنا اتنا سنے ہے تو ان کو کیوں نہیں کرتے میں آپ کو پلٹ کے اسی سوال کو دوسری طرح پوچھتا ہوں مانا یہ جا رہا ہے کہ بی ایس پی کے بوٹروں کو بی ایس پی کے سانسدوں ایمیل ایس کو یہ پتہ لگ گیا اس بار مایواتی چناب میں بلکل دوہزار بائیس کے ویدان سبا چناب کی طرح زور نہیں لگانے والی اور ان کا ووٹ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر جانے کی تلاش کر رہا ہے اسی لوگ نکل کے بھاگ رہے آپ نے سوچا کہ وہ اسی طرح ہلکے سے چناب لڑیں گی آپ کا فائدہ ہو جائے گا دس بارہ پندرہ پرسنٹ ووٹ کاٹ لیں گی دیکھیں میں ہمارا ٹارگٹ دس بارہ پندرہ پرسنٹ کا ایشو ہی نہیں ہے ہم نے اولی اپنا ٹارگٹ پچاس سے اوپر کا رکھا ہوا ہے اور ہماری سیٹیں پچھلی بار بھی ہم نے دو سو چوبی سیٹوں پر دیش بھر میں پچاس سے اوپر پرسنٹ ووٹ ہم لے کر رہے تھے یو پی کے اندر بھی ہم پچاس پرسنٹ ووٹ پہ تھے اس بار ہم اس سے بڑھ کر جائیں گے اور یہ جو یہ بشک اپنا آ کر اسی کا گانہ گاتے نے فیکٹ ہے کہ اس بار ایک طرفہ ووٹ پڑے گا اور میں اگر ان کی بہتشاں میں بولوں تو ان کا صوفہ صاف ہو تو مایواتی کا ووٹ کہاں جائے گا میرا مانہ ہے مایواتی جی کا اپنا ایک سٹرانگ گولڈ ہے وہ رہے گا ان کا ایک سٹرانگ گولڈ ہے وہ کانشی رام جی کا ایک سٹرانگ گولڈ ہے اور وہ وہ ان پارٹیوں ساتھ تو نہیں جا گیا جنہیں مایواتی جی کے ساتھ درویوار کیا جا ان کے ساتھ جس پکار کا بیوار کیا تھا وہ ان کے ساتھ تو جانے والا نہیں جس پکار کی بہتشاہ کانشی رام جی کو لے کر بولی گئی تھی رویت ناگروال رویت پہلے تو بھائی تلون ڈے پارٹیل کا جواب دیجے وہ تو کہہ رہا ہے میرے پاس ناگپور سے آگئی سروے ریپورٹ آپ واپس جا رہے ہیں انڈیا گھڑ بندن میں مانک جی میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ دیش کی سب سے پرانی پارٹی اتنی بڑی پارٹی وہ اتنا مطلب ہارشے پہ کیسے آگئی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنی بڑی پارٹی ایک دم سے اتنی بوری ستتی ہو گئی کہ ان کے نیتا انڈیشن بیان دیتے ہیں یوپی میں آکے راحل گانڈی جی یواؤں کو شرابی بتا کے چلے جاتے ہیں تو جن کے ساتھ الائی ہیں ابھی ہم نے دیکھا سنیل ساجن جی کے الائی ہیں ان کی سانسط ہیں جائیابچن جی ان کے پریوار کا اکمان کرتے ہیں کہتے ہیں اشورہ راچنے والی ہیں آج مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ حاشر پہ کیوں آئے کیونکہ جن کے سوتر اگر ناکپور والے ہوں گے تو اب سمجھ سکتے ہیں حاشر پہ آنا تو سبھاویک ہے ان کے لئے آرے بھائی ناکپور کے بارے میں سوچ سمجھ کر بولی ہے آپ کے ساتھ ہی ہونے والے ہیں وہ نہیں نہیں تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو جو بھارتی اتنی پارٹی کی ویچار دھارا اور جو بھارتی اتنی پارٹی کی ریڑ کی ہٹی ہے وہ اگر اتنی پارٹی کے سوتر ہو سکتے ہیں اتنی پارٹی ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ وہ سوتر میرے اچھے ہیں میرے سوتر وہ ٹھیک مجھے جانکاری دے رہے ہیں تو کانگریس مجھے لگتا ہے پکا آپ مائیوہتی کی بات پت کریے آپ یہ بات کریے کانگریس سماکت ہونے ہو روحید بھائی یہ کام کریے دیکھئے دونوں کو ذرا سکرین پر ہی رکھئے گا میری سلاح ہے آپ کو میری سلاح چھوٹی سی یہ ہے کہ آپ جلدی سے جلدی تیہ کر لیجئے کس طرف جانا ہے کیونکہ پروکتاؤں کے لیے جہین چودری کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے نہیں دیکھیں سنیے نا وہ کہتے ہیں سپا کانگریس گڑ بندن کو ہماری شب کامنا ہے ان سے پچھا NDA کب جائیں گے بولے جب گھوشنا ہوگی تو بتا دیں گے ابھی آپ کو بھی دیکھئے آپ کچھ کہنے ہی پارے آپ کہہ رہے ہیں راحل گانڈی نشیڈی بول رہے ہیں ایشوری آرائے راحل گانڈی بول رہے ہیں اکھیلیش پر بھی آپ ڈھنگ سے کھل کر نشانہ نہیں سادھ پا رہے ہیں NDA میں آپ گئے نہیں ناکپور پر آپ کو لائن پتا نہیں کیا لینی ہے بھائی ڈیسائیڈ کر یہ جلدی نہیں نہیں دیکھیں امانک جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں پروکتاؤں کے لیے نہ آپ کوئی دکت ہے اب دونوں آنکھیں کھول کے اگر کوئی ویکٹری دیکھے گا تو اس کو صاف دکھائی پڑے گا کہ راشتری لوگ دل کدھر پر کھڑا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہم نے بالکل کلیر کہا ہے ہم NDA کے ساتھ جا رہے ہیں NDA کے ساتھ صرف ایک اوفیشیل گھوشنا جو ہوتی ہے ایک جس کو کہتے ہیں پرمپرا جو ہوتی ہے وہ باقی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کتنی سیٹوں پر لڑکی آ رہے ہیں کتنی سیٹیں مل رہی ہیں مانک بھائی ابھی تھوڑا سا مجھے کلیر تو کرنے دی میں تو آپی کے پوائنٹ کو کلیر کر رہا ہوں آپ کی کنفیوشن کو کلیر کر رہا ہوں کل راج سبھا کا چناؤ ہے اتر پردیش کے اندر جس میں ہم NDA کے امیدوار کو ہی ووٹ دینے جا رہے ہیں راشتری لوگ دل بہت 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 بلکل اسٹتی بلکل ساف ہے اسٹتی کہیں سے کوئی کنفیوشن ہے نہیں یہ اتر پردیش کو میری سلحہ ہے کہ کپیان نادپور کے سوطروں کو چھوڑ کے کپیان تھوڑا مجبوط سوطروں کو پکڑ لیجئے تاکہ کانگریس کو بچ سکے دوسری چیز آپ نے پوچھا کتنی سیٹوں پر لڑے گی تو ایک بار اوفیشل طور پر ایک بار اوفیشل طور پر ہم گھوشنا کر دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو وہ بھی جانکاری دے دیں گے دیکھیں ایک بات بلکل کلیر ہے مارک بھائی کہ راستری لوکدل نے انڈیا گڑ بندھن نہیں چھوڑا انڈیا گڑ بندھن نے راستری لوکدل کو مجبور کیا ان کا گڑ بندھن چھوڑنے کے لیے کیونکہ انڈیا گڑ بندھن کے پاس نہ نیت بچی تھی نہ نیتا بچا تھا یہ اپنے ہی ساتھیوں ان کے ساتھ دھوکا گر کہ ان کی پارٹی سماپت کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی پارٹی کے اوپر اپنا عدھت جمانے کی کوشش کر رہے تھے اور جو لوگ آپ کے ٹی وی چانل میں بیٹھ کے کہتے ہیں لوگتنتر بچانا ہے لوگتنتر خطرے میں ہے وہ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ کوئی ایک پارٹی جو بی ایس پی جیسی پارٹی وہ سماپت ہو جائے گی اور وہ وٹ ان کے پاس ٹرانسفر ہو جائے گا تو اس جیدہ شرمناک نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگتنتر کے اندر ہر ویکتی کی ایک اپنی بھومکا ہوتی ہے ایک اپنی جگہیں ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم لوگتنتر کی دوہائی لوگتنتر کے چوتھے ستمب پہ بیٹھ کے آپ پھر ایک بڑا اشارہ کر رہے ہیں روحی تیار میں تو بہت امپریس ہو گئے آپ سے اتنی خود کے سامگوئی سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بھوجن سماج پارٹی کا ووٹ اس مار کہیں نہیں جانے والا وہ بہن جی کے ساتھ ہی رہے گا کسی کا بھی کوئی بھی جو کور ووٹ ہوتا ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ سنیل ساجن جی کا یادو ووٹ کہیں چلا جائے گا پوری طریقے سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں زاگتی ہوگی سنیل ساجن جی کے ساتھ ارے بھائی وہ بھی میں آپ آپ کو کہہ دوں کہ ساہب وہ بھی بھاشپک ساتھ چلا جائے گا روید ایک سیکن روید بھائی اتنا سیمپل نہیں ہوتا ہے میں نے ابھی دو آنکڑے دکھائے نا آپ کو 2019 کے لوگ سبا چناؤ میں بی ایس پی کو سبا 19% ووٹ ملا تھا 19 میں ذرا سوچئے موڈی لہر میں اور 2022 کے ویدان سبا چناؤ میں آگیا 13% 10% کم گوا نہیں ہوا تو اب اس کو مانک بھائی بلکل کم زیادہ ہو سکتا ہے پر آپ یہ کہتیجئے لوگتانتر کے اندر کوئی پارٹی سماپ تو جائے گی یا شون نہیں ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے یہی لوگتانتر کی ہتیا یا یہی وہ استطیق ہے جہاں پہ آپ خود ہی لوگتانتر میں وشواس نہیں رکھے تو 10 میں سے 8 سانسد کیوں جا رہے ہیں چھوڑ کے 10 میں سے 8 دیکھیں مانک بھائی دیکھئے سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ سانسد کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں سب کو پوری استطیقیاں پتا ہے کہ ان سانسدوں کی دوبارہ ٹکٹ نہیں ہونے والی خیر میں بی ایس پی کا پروکتہ نہیں ہوں تو اس لئے میں اس پہ بہت زیادہ وستار سے نہیں بتانا چاہتا ہوں مایواتی جی کیا کیسے ٹکٹ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے سب پبلک پلیٹ فارم پہ ہے تو اس لئے میں اس پہ چرچہ نہیں کرنا چاہتا نہ میں اس پہ ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں نہ میں ان کے لئے پولنا چاہتا ہوں پر یہ استطیقی بلکل صاف ہے جس طریقے سے انڈیا گڑ بندن میں تو انڈیا گڑ بندن اسی میں اسی میں انڈیا گڑ بندن یوپی کے دو لڑکے اس بار کتنی سیٹ جیتیں گے ابھی آپ نے کہا تھا اتنا سیمپل نہیں ہوتا لڑکوں کی بس کا تھوڑی نہ آئے کہ اسی سیٹوں پہ چناؤ لڑا تو یہ لڑکوں کی بس کا نہیں ہے لڑکوں نے تو سترہ میں بھی چناؤ لڑا تھا تو سیتالیس اور ساتپ پہ نہیں پڑ گئے تھے جائن چودری بڑے بوجھر ہے جا لڑکا ہے اتنا سیمپل بھائی پہلے آپ اپنے سوٹر تو بدلو پہلے آپ اپنے سوٹر تو بدلو اتنا سیمپل بھائی اتنا سیمپل بھائی ہاں اگر کانگریس والے کہہ رہے ہیں کہ داکھور کے سوتر کانگریس کے لئے کام کر رہے ہیں میں نے کہا داروزہ نہیں کہ کانگریس کے لئے کام کر رہے ہیں میں نے کہا اٹھول وانڈے پاتھل بولیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ روی تگر والجی کہ آپ نے ناکھپور کا صحیح چہرہ جو ہے جو آپ مانتے ہو جس کے ساتھ آپ جا رہے ہو تو اس کے بارے میں آپ نے اتنا بڑھچڑ کے اتنا ساپ گوئی سے اتنا ساپ ساپ کہہ دیا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور کیا ہے آپ نے بتا دیا رہی بات کسی نے نہ سنیل جی نے کہا نہ میں نے کہا مایواتی جی کو ہم نے کافی سممان سے ان کے بارے نے بات کی ہم کہا ہم نے کہا ہم آندولن کے ساتھ میں ہیں تو آپ تو پھر ان کے ساتھ جا رہے ہو جنہوں نے کہا نڈا جی نے حالکہ ان کو ہاتھ سے الگ کیا جاتا ہے ہار بھی نہیں پہنے دیا جاتا ہے وہ بات ان کی الگ ہے ان کی کیا آوستہ ہے پارٹی میں لیکن انہوں نے کہا تھا 2024 کے بعد کوئی بھی پرادیشک دل بچے گا نہیں یہاں پہ باون کولے جی ہے ان کے پرادیش ادیکش انہوں نے آدیش دیا ہے سب کو کی چوٹی چوٹی پارٹی ہے جو ہے ان کو ختم کر دو مہاراکٹ میں دیکھئے آبی رویس بھائی میں جو بول رہا ہوں کہ نڈا جی کا سٹیٹمنٹ ہے میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں اپنے اس میں ایک بیان جوڑ دوں راحل گاندی کا بیان یاد دلا دوں دراصل راشتریے دل کشتریے دلوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور سنیل ساجن یاد ہوگا اس پر اکھیلے شیادو نے آپتی بھی جتائی تھی راحل گاندی نے کہا تھا نا راشتریے دل راشتریے سوچ رکھتے ہیں کشتریے دل کشتریے سوچ رکھتے ہیں سنیل ساجن سائی کہا رہا ہوں نہ بتائیے ذرا سنیل ساجن میں ماتب نہیں بتاتا داؤنا می پتاتا داؤں سوٹرہ ہوا لگا ہے سوٹرہ دی نہیں دیا سوٹرہ دی نہیں دیا مجھ کی شیئر ہو گیا ہے بھائی صاحب سنیل ساجن جی کو بوٹے اچھا روہت روہت ایک سیکنڈ رکھئے گا ایک سیکنڈ رکھئے گا روہت کو میں صلاح دے دی اطول بھائی آپ کو بھی چھوٹی سی صلاح دے رہا ہوں رکھے نا ایک منٹ روحیت ایک سیکنڈ ایک منٹ رکھے نا یاد سنیے نا میں یہ کہہ رہا ہوں اگر روحیت اگروال کی پارٹی آر ایل ڈی انڈیا گٹ بندن میں آرے واری تو آپ بھی ذرا آرام سے ہاتھ رکھئے نا آپ کیوں زیادہ مجھے لے رہے ہیں کیوں مزاق بڑھا رہے ہیں کیوں اتنے تنس کسرے ہیں مشکلہ ہو جائے اگر بندن سے نمستے کر چکے ہیں اب آپ جتنی جلدی اس چیز کو حجم کر لیں اتنا بہتر ہے آپ کے لئے اوکے سنیل صاحب اس کے بعد آر پی سنگ اچھا بولی آر پی سنگ بول رہے ہیں اس کے بعد سنیل صاحب میں نے ویسے کبھی کسی کو اتنا ہمولیٹ ہونے کے بعد اتنا ہستے نہیں دیکھا میں نے اوپن نہیں کہا چکے ہمارا نمستے ہو جو کہ انڈیا لائن سے اس کے بعد وہ خوش ہو رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ رکیے نا اتل ارے رکیے نا اتل بھائی ایک سکنڈ ارپی سنگ جی اتل لونڈے پاٹل کہہ رہے ہیں میرے سوتروں کے مطابق رلڈ واپس انڈیا گڑھ بندن میں آ رہی ہے ارے سر سنیے نا میں کہہ رہا ہوں آپ ہی تھوڑا سا ستیتی سپشٹ کریے نا انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں انڈیا میں پر پندرہ سترہ دن ہو گئے ارپی سنگ جی بھارت رتن دیئے ہوئے چودری چرن سنگھ کو کیا کس چیز کا انتظار ہے لیجئے کرائیے انٹری پریس کونفرنس کروائیے نا جہن چودری کی پارٹی کو انٹری میں شامل کروائیے اپنے نہیں جوڑا ہوگا آپ نے کہا لیکن یہ جہن سنگھ نے خود کہا جہن چودری یہ انہوں نے کہا بھارت رتن چودری چرن سنگھ کو دینے کے بعد سن تو لیجئے رویت نہیں میں فیکٹ پر ہوں میری بات سن لیجئے چودری چرن سنگھ کو بھارت رتن دینے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا جہن چودری سے کہ انڈیا میں جا رہے ہیں انہوں نے کہا آپ کس مو سے منا کروں اور انہوں نے اس کے بعد کئی بیان دیئے کہ اب تو انہوں نے خوش کر دیا دل جیت لیا تو میں کہہ رہا ہوں دل جیتے ہوئے اگر تین ہفتے ہونے والے ہیں آر پی سنگی تو کس بات کا انتظار ہے وہ آپ کے سٹیوڈیو میں بیٹھ کر تیانی ہو گا کہ ہمارا الانس کب کیسے ہوگا ایک پہلی بات پرنتو انہوں نے ایک بات سپس کر دی آر ایل ڈی کے سپوکس پرسن نے انہوں نے روحی جی نے کہہ دیا کہ ہمارا انڈی کے ساتھ کو الانس دی اور ہم انڈیے کے ساتھ جا رہے ہیں کل ہم انڈیے کے ساتھ جو راجع صاحب کے ممبر ہے ان کے لئے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں پرنتو مجھے دار بات ہے کہ اطول لانڈا کتنا کھسیائے ہوئے ہیں ان کی کھسیانی ہسی دکھ رہی ہے جیسے کہتے ہیں ہندی میں کھسانی بلی خمپا لوچے اوکے سنیل ساجن ارے آپ کی حالت وہ تھی جو آپ گئے تھے وہاں پر سنیے سنیل ساجن بیٹھے ہیں نا وہ گئے سے بھیگ مانگنے بھیگ مانگنے گئے سے کمالات کے سامنے اور کمالات نے بھیگ ڈالنے سے منا کر دیا تھا ارے سر چھوڑیے کمالات پرانا کمالات والا ایشو پرانا ہو گیا سنیل ساجن بولی آپ کی باری ہے سنیل ساجن اور جب کیا شد اسمال کیے تھے کانگرس کے بارے ہیں انہوں نے اور کیا کہا تھا کمالات جی نے اکھلیش اکھلیش مجھے کیول تین چیزیں بولنی ہیں ایک تو آپ نے آدھنی راہل گاندی جی کے اس بیان کا جکر کیا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ اس راج کے چھتری پارٹی ہیں جس راج میں دیس کے پردھان منتی بننے کے لیے گجرات سے لوگوں کو چنان لڑنے آنا پڑتا ہے ایک دوسری بات مانی پردھان منتی جی کا میں نے بیان سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تیسری بار ہم کو دیس کے لیے موقع دے دیجئے تو آپ کے کارکم کے مادم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب دیس نے دس سال آپ کو موقع دیا تو آپ نے دیس کے لیے کام نہیں کیا نہ دیس کی سنسد کے لیے نہ دیس کے سنسدان کے لیے نہ دیس کی سیماو کے لیے نہ دیس میں مہنگائی کے لیے نہ دیس کے بیوزباروں کے لیے دس سال تو آپ کام کرتے رہے دنگمانی پر دس کروڑ لوگوں کو دھر پر نلکا دیا چار میں آدھنی جین چودری جی پہ آ رہا ہوں میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے ٹائم بلکل ختم ہو گیا سنیل ساجن دس سیکنڈ دے سکتا ہوں کیا آر ایل ڈی آرہی ہے کہ انڈیا گھڑ بندن میں واپس مجھے امید ہے کہ کسان کا بیٹا اور کسان کا نیتا بہت دنوں تک بھرتی جنتہ پارٹی میں نہیں رہ سکتا ہے بہت بڑیا کسی نوٹ پر ختم کر رہا ہوں بہت بہت دنیواد راشت کی بات میں آنے کے لیے آپ سب کا چھوٹا سب دیکھ لے رہے ہیں دیکھتے رہیے نیوز ٹوئنڈی فور